ڈکٹ سماج کی صلاح سے جو اقشیدر کے جمعیدار لوگ ہیں فارٹیوں سے پوچھ کر کے ان کی صلاح سے ٹکٹ دے کہ بھائی کس بھائی یہاں پر کس پتیاسی کو ٹکٹ دینا تو اس کی سمرتن میں میں سمجھتا ہوں تو اس میں بھی آپ لوگوں کی صلاح کے مغیر نہ دیں ویسے ہی دے دیں کسی دوسرے کو تو یہ اس پرستاؤں سے آپ سہمت دوں تو اس میں بھی آپ آپ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کے اس پرستاؤں کو سکت کریں دوسرا اس میں یہ ہے کہ پہلے کچھ ایسا دیکھا گیا ہے کہ شاید کچھ باہر کے ہمارے ہی لوگ سماؤں کے یہ بھاپ کر کے کہ یہاں آرکھ میں استیتی ٹھیک نہیں ہے جاگروپتہ نہیں ہے یا کچھ باہر سے آ کر کے تو اس میں باہر کے پرتیاشیوں کے سمرتن کے بارے میں یہ پرستاؤ ہے کہ ہم کسی بھی باہری پرتیاشی کا سمرتن بلکل لے کریں ملکل لے کریں ملکل لے کریں ترہی دل سے سب لوگ دل سے آرے ہیں اور اتنی برستری آپ نے امجی بھائی آج پہلی بار ایسا ہوا کہ گاؤں سے بڑے جیسے میں بھی ہوں اور پاپا بھی ہر بیٹا بھی ہے تو ایسے ہی سماج آج دل سے یہاں ہیں بڑے گزرگ بھی ہیں اور ہمارے پتہ بھی ہیں اور بچے بھی ہیں تو میں ترہی دل سے آپ کو آج جو آپ نے گزر اپنا سامارو کو کامیار بنایا میں آپ کے ہاتھ جوڑ کے بہت بہت دھنیواد جاتے کرتا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے سمجھ جب جب ہمیں ضرورت ہوگی آپ ہمارا بلکل سہیوک کریں گے آپ کو آج شباد ہم سب پہ بنا رہے گا بہت بہت دھنیواد اس بھارتے جنتہ پارٹی کے لوگ 68 گزر کے ہمتہ کرنے کے بعد راجستانم کے اندر ہمارے 68 ویر گزروں کے ہمتہ کرنے کے بعد ہمارے بیچ میں ہمارے ووٹ لینے کا کام کیا ہمارے لوگوں کا شوشن کرنے کا کام کیا اور ہمارے بیچ کے لوگوں کو چاہے وہ آپ کو ایک وہ جڑوڑ کے ہیں کیا نام ہے نجر سنگھ بھائی ہو چاہے دھرم سنگھ کے پاس یہاں ہو چاہے بارتے جنتہ پارٹی میں یسپال سنگھ بھوار ہو ان سب لوگوں کی حتیہ کرنے کے بعد آج آپ ہم سے سماجیت بھائیچارے کی باق کر رہے سماجیت بھائیچارے کی باق کر رہے تو سماج کے چودریوں سماج کے بھائیچارے کے میرے بڑے بجلگوں میں آپ کا احسان بند ہوں ہمیشہ رہوں گا چونکہ میرے پاپا وہ بیٹھے پیچھے میرے سفر وہ بیٹھے پیچھے اور میرا پریوار یہ بیٹھا پیچھے میں احسان بند ہوں اس ملچکارن بڑوں کا آج تک میرے پریوار میں کوئی راجنیتک طاقت نہیں رہی میرے پریوار میں کوئی بیڈی سی میمبر نہیں رہا کبھی میں کوئی چناؤں نہیں رہا پر آپ سب لوگوں نے مجھے ہمیشہ وہ طاقت اور سمبان نینہ کا کام کیا جو جو میں جو بھی کچھ ہوں وہ آج میں آپ سب لوگوں کی دین ہوں ان لوگوں کا جواب دینا ہے جن لوگوں کی خرام مان سکتا گوزر سماج کو ہمیشہ ڈاؤن کرنے کے رہتی ہے آج سڑکوں کے مات جنزے آج بھیڑ کے مات جنزے آپ سب لوگوں نے یہ دکھا دیا کہ گوزر سماج کی پہلے بھی ٹوٹی بزدی تھی آج بھی ٹوٹی بزدی ہے اور آنے والے سمجھ میں خلتی رہے گی وہ چار دن کے لوگ کبھی مدان سماج نہیں جیت پائے کبھی مدان سماج نہیں جیت پائے پیچھے سماج میں پیچھے سے راجبتی کیا کرنے کا کام کیا آج گوزر سماج کی تنلا کرنے کا کام کریں گے وہ لوگ جس گوزر سماج کا اتنیا بڑا تھی ہاس یہ سمران ہمارے آج سردار سمران میر بھوچ سمران میل کو خون کے ونسد اور ہم لوگ سمران کنشک کے ونسد آج ہم لوگ رازمتک اور سماجد بھائیچارک کے لیے تڑپ رہے ہیں کیوں کیونکہ ہم نے اپنا بھائیچارک ہم نے اپنی طاقت کو پہچاننا کم کر دیا ہے آج ہم مجفنگر جنپر میں ممت چاہے بابو حکم سنگی ہو چاہے چودو سنجے سنگھ چوہان ہو چاہے برندہ سنگی ہو چاہے رمانہگر جی ہو چاہے یشپال سن پہمار جی ہو چاہے اس سنگے چار بھائیچارک پر مکھو مجفنگر جنپر آپ سے پہچانا جاتا تھا آپ سے جانا جاتا تھا پر پچھلے پندرہ سال کی سرکار میں پندرہ سے پیس سال کے سمجھ میں ہمارے سماج کو پیچھے آتانے کا کام ساجس کے تہت کیا گیا ہمارے سماج کو پیچھے دھگیلنا کا کام کیا وہ درد وہ درد جو ہمارے سماج کے لوگوں کے مند میں اس درد کے ساتھ ہم اس کائیترم کو کرنے کا مند بنایا ہے کیوں کیونکہ آج چند لوگوں کو ہمارے بابو حکم سنگ اور ہمارے سماج کے سرداروں نے آگے بڑھانے کا کام کیا آج وہ چار دن کے لوگ آج ہمیں کہتے ہیں کہ گوجر سماج کی سنکھیا کیا ہے گوجر سماج ہے کیا گوجر سماج کھتولی ویڈانسہ میں ساتھ یار گوجر ہے مہیرانپور میں آڑھ یار گوجر ہے اور مہیرانپور میں گوجر سماج کی ستھتی کیا ہے اس سماجک ستھتی کے چنتن کرنے ہے تو آج یہ گوجر ستباغنا سمان ہے ایک سمان کاریترم کرنے کا چیتہ پائے تیرانی چیزا تم چاہ سے دفت سمجھے یہ درد ہے ہمارے اندر آج آپ کے سماج کے یواؤں کا نورنگر کے بیٹے کو پولیس تھا کے بند کر دیتی ہے اور لتھ مار کے بند کر دیتی ہے اس کے ساتھ موشڈی کے لڑکے کو موشڈی کے اس کے دامات کو اور اس کے بیٹے کو اٹھا کے پولیس لے جاتی ہے اور حضرت ہمارے اندیتہ تیس ہزار ہو کے دے کے چھڑوانے کا کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے چھڑوانے دیا آج یہ پنچہت اس لیے بلائی گئی ہے کہ آپ لوگ ودایت میں نے اپنے ودایت بننے کے لیے پنچہت نہیں بلائی ہمارے سماج نے ودایت کے بتانے کیا ہے ہم لوگ ودایت بنے نہ بنے پر گوجر سماج کا افمان اور اتبیرن یہ طاقت کا پردیشن اور گوجر سماج کی ایک جھکتا اور گوجر سماج کا آج یہ پردیشن اس لیے ہے یہ سماج جو اتبیرن کرنے کی لوگ جو ستہ کے لوگ اور جو شانشن کے لوگ اور یہ عدھکاری اور کرمچاری یہ سوچ رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ گوجر سماج کی اواز کو دوانے کا کام کرے ایت سے ایت بجانے کا کام تمہاری فیتتارنے کا کام یہ گوجر سماج کرے گا اگر آپ لوگوں کا اتبیرن کیا تو پکواس کرتے ہیں کہتے ہیں گوجر سماج کو سنبھان لینے کا کام کیا بہباز سنگی نے بتایا جس سماج دیش آجاد ہونے سے آج تک جس سماج کا کیبنٹ بنتری پہلی بار جب سماج کی جب کیبنٹ بنتری تھی تو پہلے سے پہلے گوجر کو منسٹر بنائی جاتا تھا اس سماج جس کا گورف چالی اتیاز رہا اس سماج کا تین سال تک تم نے منسٹر نہیں بنایا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کیا سوچتے ہیں گوجر سماج کو کہ تم نے فری میں بوٹ لے لیا اور ہم لوگوں کو طاقت دینے کا کام نہیں کرو گے آج تم نے چوڑلی اسپال پمار کو جوستی ہروانے کا کام کیا تم نے جناب پنچہ دردس کو جوستی جتانے کا کام کیا تم نے بھولا تو ہرانے کا کام کیا تو کیا تم اسپال کو جتا دوئی سکتے تھے صرف راجنیتی راجنیتی گروپ کے حد کیا کرنے کا یہ سرنٹر بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہ جس سے جو کسان برادری ہے وہ لوگ بھی لکھنو پہنچ سکیں کیا آپ ہم کل جائیں گے سماج کے پاس بوٹ مانگنے کے لیے تو سماج ہم سے پوچھے گا کہ راشتے لوگ دل نے گوجر سماج کو کیا دیا ہم اپنے سماج کو جواب دے سکیں اور اپنے سماج کو یہ بتا سکیں کہ راشتے لوگ دل نے گوجر سماج کو یہ دیا ہے تو آدرنے جن چودری جی نے ہم سے کہا کہ آپ بے فکر رہو گوجر سماج کو آپ اس کا پورا حق اور حصہ ملے گا کسی بھی پرکار کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی آچار سہیتہ لگنے کے بعد آپ اور ہم سب لوگ بیٹھیں گے اور ویچار کر کے جتنا بھی حق اور حصہ گوجر سماج کا بیٹھتا ہوگا اس سے پھالپو دینے کا پریاز کریں گے لیکن کم دینے کا پریاز نہیں کریں گے جو کہ میں راستیے لوگ دل سے ہوں تو راستیے لوگ دل کی ہی بات کروں گا ہمیشہ جب پھٹوں کا عوطرن کیا جاتا ہے تو جاتیوں کی بھاگی داری کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے لیکن جو جاتیاں سوئی ہوئی ہوتی ہیں جو جاتیاں نشکریہ ہو جاتی ہیں جو جاتیاں اپنا حق مانگنا چھوڑ دیتی ہیں جن جاتیوں کے بس کی سنگھاس کرنا نہیں رہتا ان کی بھاگی داری کر پر کوئی بھی راجنے دیدن ویچار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور جو برادری کسی بھی پارٹی کو بغیر مانگے بوٹ دیتی ہے اس برادری پر کبھی کوئی پارٹی ویچار نہیں کرتا آپ نے بغیر مانگے بوٹ دیا ہے میں نام نہیں لوں گا بچھلے چناؤں میں بغیر مانگے آپ نے بوٹ دیا ہے اور اس کا کارن یہ رہا کہ منتری منڈل کے وشتار میں آپ لوگوں کو اس تھان نہیں ملا لکھناؤں میں سبھی برادریوں کے لوگ ایک پارٹی نے اکھٹا کیے ہماری ہی ایک برادری کے لوگ ہوا جاتے ہیں تو برطمان مکمنتری جی ان کے بیچ میں جا کر کے بادو کی بوٹ دیتے لیکن جب آپ کے سماج کے لوگوں کا اس سے اگلے دن وہاں مکمنتری جی کے ساتھ سمماد ہونا تھا مکمنتری جی نے اس میں آنا بھی ضروری نہیں سمجھا آخر کیا کارن ہے کہ ایک برادری کے کاریکرم میں وہ اپنے ساری کاریکرم چھوڑ کر آجاتے ہیں اور آپ کے سماج کی کاریکرم میں وہ آنا بھی اچھت نہیں سمجھتے کیونکہ آپ سنگھرس کرنا بھول گئے آپ نے بغیر مانگ بھول دینا شروع کر دیا نین اگر کوئی ہمیں سممان نہیں دے گا اگر ہمارے سماج کو ٹپٹوں میں بھاگی داری نہیں دے گا منتران لوگ میں ہمیں بھاگی داری نہیں دے گا تو ہمیں اس کا برود کرنا وہ گوزر سمجھلن کے ساتھ راج نیتک چنطن بھی یہاں ساپ ساپ لکھا ہے گوزر راج نیتک چنطن اس کے بہت بڑے مائنے ہیں ہم جو آج یہاں اکھٹا ہوئے اس کے پیشے ایک بہت بڑی ٹیس ہے ہم سم لوگوں کے اندر ایک اس پر بیشار کر لے یہاں ایک ہٹ ہوئے اور جو نیڈن لیے جائیں گے وہ سہی نیڈن لیے جائیں گے میں اُن کے ساتھ رہوں گا میں اپنی بات شروع کروں جو اُس سے بہلے میں اس کائی کرم کے آئیو جبی اور بہت ہی جمین سے جھوٹ تر کام کرنے والے میں نے بہت کم بے سمی سے دیکھا ہے کبھی ہوای بات یا ہوای کام کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا جو ہمارے عراب کے بیچ میں ہمارے عراب کے دکھ درد میں ہمیشہ کھڑے رہنے والے نیتا ہیں وہ اب دیش کو چلا لیں اور وہ سب صحیح کر لیں لیکن نہیں اصلی وقت وہ ہی تھا ہمیں جاگنے کا ہمیں اس وقت اپنا حق مانگنا چاہیئے تھا لیکن نہیں مانگا اور اس کا پرنام یہ ہوا کہ جو اس وقت کے کلم کار تھے جن کے ہاتھوں میں کلم تھی انہوں نے اپنی کلم سے ہمیں دفن کر دیا انہوں نے اپنی کلم سے ہمارے سوشن ساتھیوں وہ سمی آج ہے میں اپنے سماج کے لیے اپنی بارٹی میں اپنا پکس مجبوطی سے رکھتا ہوں ہمارے سورگ آدھر میں چودری عجیس سنجی جب تھے میں تب بھی مجبوطی سے رکھتا تھا میں مجبوطی سے رکھتا ہوں میں ابھی دو تین راؤنڈ کی وارتا آدھر نے چودری سے شکر چکا ہوں اور میں نے ان سے یہ کہا کہ گوزر سماج کو ٹکٹو کے بڑھوارے میں آپ ان کی بھاگے داری کے حساب سے گانس سا دے رہے مجھے ٹی بل یہ بتا بھاگے گوزر مکھوزی گدی پرات کرنے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہم گودر اس ٹی ڈیسائیڈ گوٹر بن چکے ہیں جس پارٹی کا گوٹ ہم لیں سرکار اس کی بن گی جید انہوں نے ہماری پیچھ کی تو ہم یہ بتا دیں گے کہ گودر ہوتے کیا ہیں اور ہمارے بنا باڑی مکانوں میں دکانوں میں اسے بڑی بڑی موسیقے لوگ ہمارے دیا پر بیٹھے ہیں اسے بڑے تکڑے تکڑے ہمارے گھروں میں پیسے رکھتے ہیں اور ہاتھ میں رائیفل میں رکھتے ہیں اگر کوئی ایسی بات آئی کہ لوگ نے ہمارے پیچھا کی تو ہم لوگ کرتا ہوں آپ ایک طرف بوٹ ڈالے لینڈے جو کمیٹی تھے اب سیکھ کٹکٹی ہوتا ہے آپ اکیبے گودروں سکتی ہوتا چنا چھتی برادی کٹ چنا ہوتا ہے اور ہمارے گودروں کا ساری برادیاں آپ پسند کرتی ہیں چاہے کوئی چاہتے کے لوگ ہمارے گاؤ میں ہمارے ہم جس گاؤ رہتے ہیں چاہ چمار ہو کمہ ہو دھو بی ہو دھنایا ہو جلائے ہو ہم اس کی لکشہ کرتے ہیں ان بچوں کی سادیہ کرتے ہیں ان کو ہم جان دیتے ہیں ان کو بچوں کی پڑھائی کا انتجام کرتے گودر اور گودروں کے ساتھ وہ بھی لگنا کرتے ہیں اس لئے چھتیز براج کو ساتھ جوڑ کر کے امید ہی جدی اپسے کٹ گھنے ہوتا ہے جو بھی ہو اور ہم نے کیا بینا ہے اور کس پاٹ کے ساتھ بھوش میں ہم رہیں گے جی چنتر کی پاٹ میں نہیں ہوں اپنا در میں راہ پاٹ دکھ تھا اور پہنے پھٹے والی پاٹ میں 9 دوسائی میں دیکھ پرش کی طرف کو پر بھوش چھوٹے چلائے اب میں کسی پاٹ میں نہیں ہوں دیکھیں میرے پاٹ بہت بڑھ بڑھ ہے وہ ہے پورے ہندوستان کے گودر پاٹ اور میں اس گودر پارٹ کے لئے کام کرتا ہوں جن گودر نے 300 سال تک ان ویدیشی آخر مقاب کو جو مسلم ٹرن کو لے ٹرکے چلے تھے 38 دیشوں میں مسلم کو مسلم بنا دیا تھے جب ہمارے آج کے پاکستان افغان سال دروازے پر آئے تو ان کو 300 سو سال تک ان گودر پیرو نے 720 سن ایک سن ایک حجاب 36 تک اس دیش سے نکھا نکھا مار مار کے مار بھگا دیا اور بھات ست کو بچانے کا کام جن کسی نے کیا تو وہ کیون گودر پیتی حرم نے کیا ہم ان کے مصد ہے 18 17 کے پیتھم نائک دھنسی کوت وال جن پورے ہندوستان کا گودر ایک ہو گیا تھا ہر کی دوسری جاتی کے لوگ بھی تھے اور بھی لوگ تھے سروہ تھے حصے داری کسی کی تھی بھوز رو کی تھی اور سوا تین لاکھ لوگ گودر اس لیکن ہماری تلوار ہماری بھوز گو میان تلوار کبھی نہیں رکھی اور اپنے کندھے کو ناکھ کر کے چاہ ہمارے بھوز پہار جنگر کو چھلے گئے دیکھ کسی گرہ میں نہیں مانی لولے آج سمیلن تھا کس بلت سمیلن ٹھیک گوز محاس سمیلن آج گوز اور یہ سمیلن جو ہے گوز محاس سمیلن نے تہہ کیا ہے کہ پورے مکتہ پردیش میں جو گوز پرحابیت ویدان سمیلن کرنے کام کریں گے گوز سمیلن کی اپیتش راجدک دلو دوار کی جا رہی ہے اور پچھلے لمبے سمیل سے راجدک بھاگی جاری ہم لوگوں نہیں دی جاری ہے اسی جو چلتے سماج کے سب لوگ یہاں چند نمبر کیا اور کچھ فیس پر نینے لیا گیا آمد کرتا ہوں آج کے مکہ آج ہے ہم بارت ازدر پر کھڑا ہمارے اتھیاس پہ جو ہماری بیجتی ہمارے بہت بڑا مسئلہ ہے میرے سے جیدہ آپ اچھی درے سجان بھائی امش کہی اگر ہمارے کوئی بیجتی کرے گا اگر ہمارے کوئی افمان کرے بھائی پورے دیس کی پورے پردیس کی جنت خلا پیشتے مہگا چرم سیمہ پر پہ پہ چکی ہے اب پندرے بار آپ کے جو اگزام سیٹ وغیرہ کے اگزام وہ بار 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 لیگ ہو رہی پوری جنت سارے جاتی سارے دھرموں کے چھتری براد دکھلو مجھے مددہ ہمارے مددہ رہے ہمارے مددہ یہ کہ جب تک اگر وہ معافی نہیں مانگتے ہم بھائی پھلا پھلا بھوٹ آج شریف راکو سنجی مکھے سنجھ سنجھ بھائی سنجھ بھائی 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 موسیقی